نبی علیہ السلام نے گھر تشریف لائے وظاہر وظاہر کا حضور وظاہر کچھ مجھول نہیں اب آئے آپ نے آکر پوچھا کچھ کھانے کو ہے عرض کی گئی اللہ کی رسول نہیں کیا مائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے تین تین جان گزر جائے کرتے تھے کشانہ نبوت میں چھولا نہیں جلتا تھا نبی علیہ السلام تشریف لائے نماز پڑھانے کے بعد پھر گھر تشریف لائے کیا دیکھا کہ کھانا پڑا ہے آپ نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے عرض کی گئی اے اللہ کے رسول علیہ السلام ہم کھانا رکھنے والے کو نہیں آنے کیونکہ انہوں نے کپڑے سے اپنا مو چھپا رکھا تھا دستک دیتے جاتے تھے اور کھانا رکھتے جاتے تھے تو لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آپ کو میاں سو آگئے حضور نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے میرے عثمانی کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے یا رسول اللہ توبہ کس طرح کریں تو اللہ معاف کرتا ہے تو فرمایا بڑا مربان ہے بڑا ہی قریب ہے وہ تو کسی بندے کی اونٹنی اگر کبھی گم ہو جائے سہرا میں اور اس طرح گم ہو کے پیسے بھی اونٹنی پہ ہو کھانا بھی اونٹنی پہ ہو کبڑے بھی اونٹنی پہ ہو علاقہ بھی سہرا کا ہو اور اس نے کسی ٹینی کے ساتھ باندھی ہو پھر وہ سو جائے سو کے اونٹھے تو اونٹنی غائب ہو اب وہ اتنا پریشان ہو کہ آگے پیچھے دائیں پائیں دیکھا تو پتا چلا کہ اونٹنی تو غائب ہو گئی نہ کھانا ہے نہ پیسے ہیں نہ کپڑے نہ سواری ہے علاقہ سہرا کا ہے پیدل جا بھی نہیں سکتا تو فرمایا جس طرح وہ بیٹھ کا موت کا انتظار کرنے لگتا ہے اور وہ منتظر تھا کہ اب موت ہی آئے گی اب کوئی اور سہرا نہیں اچانک اگر اونٹنی سامنے آدھ ہے تو اسے کتنی خوشی ہوگی یا رسول اللہ اسے تو بڑی خوشی ہوگی فرمایا جب رب کا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوگی لکھیں قدم جمع کے عشق اندر ساتھ گھاٹیاں گئے کے تھڑکڑا کی جنہاں بھا کر آج مکل پایا بس کنا نکمانیاں تھڑکڑا کی لجبال نبی میرے در تاند دواتی